کراچی میں نمائش چورنگی کے مقام پر جے ڈی سی کی جانب سے عید الفطر کی مناسبت سے خواتین میں چوڑیوں کی تقسیم اور مہندی لگانے کا سلسلہ جاری ہے کراچی سے دیکھئے شوئب بڑھنی کی ریپورٹ عید الفطر کی آمد سے قبل نمائش کے مقام پر جے ڈی سی کی جانب سے عید سب کے لیے کے انوان سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں جہاں عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے بچیوں اور خواتین میں چوڑیوں کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے جبکہ بڑی تعداد میں خواتین مہندی بھی لگا رہی ہیں میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اپنی پوتی یہاں آئی تھی چوڑیا لینے تو میں جو کہتے ہیں ماما مجھے مہندی لگانی ہے یہ فری بیٹی تھی تو یہ آئی اس کو مہندی لگائے میں نے کہاں آپ کو بھی میں زبردستی لگا دیتی ہوں بول نیوز نے ایسی خواتین اور فیملیز کو بھی دیکھا جو عید کی خوشیہ منانے سے رہ جانے والے بہن بھائیوں کے لیے نئے کپڑے جوتے اور دیگر اشیاء لے کر پہنچے جی ڈی سی کے روح روان زفرہ باس نے بول نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ ان کا ٹارگٹ ایک لاکھ نئے چوڑے تقسیم کرنا ہے اور ابھی تک ستر ہزار نئے چوڑوں کا کراچی کے شہریوں نے بندوبست بھی کر دیا ہے ہماری جو کپڑوں کی ڈسٹیبیشن ہے وہ جاری ہے ایک لاکھ سوٹ کی ہم نے اپیل کی تھی علیانے پاکستان سے ستر ہزار سے زائد سوٹ آ گئے اس مرتبہ جی ڈی سی کی جانب سے منز سیلوم بھی لگایا جائے گا اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے جمپنگ کیسل آئیسکرین کون پاپکورنز کارنر کا بھی احتمام کیا گیا ہے تاکہ کم استطاعت رکھنے والے افراد بھی عید کی خوشیاں اپنے بچوں کے ساتھ منا سکیں کیمرمن حبیب کے ساتھ شویب برنی بول نیوز کرا جو